پاکستان کا پہلا قمری مشن روانگی کے لیے تیار چانگ ای سکس آج دوپہ اڑان بھرے گا موسم کے صورتحال کے پیش نظر روانگی کے وقت میں تبدیلی چانگ ای سکس پاکستانی وقت کے مطابق دوپہ دو بچ کر اٹھارہ منٹ پر چین کے ویبن چانگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے روانہ ہوگا مشن پانچ روز کے اس سفر کے بعد چانگ کے قریب پہنچے گا آئی کیوب قمر پانچویں روز چانگ ای سکس سے الگ ہوگا چانگ کے زیر مدار میں گردش کرتے ہوئی جنوبی قطب کی تصاویر بنائے گا ابتدائی ڈیٹا چینی خلائی دارے میں موصول ہوگا ایک بات ہے کہ ابھی پاکستان اس راستے پہ چل پڑا ہے اور آئی ویش بیری بیسٹ ٹو آر ٹیم کہ وہ اس طرح کے کام آگے بھی کرتے رہے میں لیے بہت اچھی اپرچنیٹی ہے ایس اپ پاکستانی بھی کہ ہمارے لیے آگے ریسرچ کے موقع بڑھیں گے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں پاکستان جو ہے وہ سپیس ریس میں اینٹر ہوا ہے ہم لوگ کے لیے بہت اچھا انیشیئیٹیو ہے کہ ہم بھی سپیس ریس میں آگے جائیں ایکسائٹیڈ ہوں کہ پاکستان بھی اس ریس میں آگے جائے یہ ایک اچھا انیشیئیٹیو ہے ہمارا بھی لونر مشن سٹارٹ ہونے والا ہے میری ایکسائٹمنٹ تو اس حوالے سے زیادہ ہے پاکستان میں ایک کرر اپنٹونٹی ملے گی پاکستان کی چاند پر کمن مل بھر میں جشن کم آئیکیو کمر کی کامیابی کے لیے دعا گو انسٹیوٹ آف سپیس ٹیکٹونیجی اسلام آباد میں مشن کی کامیابی کے لیے بکرو کا صدقہ اساز و انتظامیے کی چاند ای سیکس کامیابی کے لیے دعا ہیں چلاس کے قریب مسافر بس گہری کھائی میں جا کری حادثے میں بیس افراد جانبہ حق 35 زخمی حادثہ شہرہ قراکرم پر یشو کھلداس کے مقام پر پیش آیا ترجمان گلگت بلتستان حکومت کے مطابق راول پنجی سے ہنزہ جانے والی بس تیز رفتاری کے باعث موڑ کاٹتے ہوئے ڈرائیور سے بے قابو ہو گئے جانبہ قفرات میں تین خواتین بھی شامل لاشیوں اور زخمیوں کا اسپتال منتقل کر دیا گیا چلاس اسپتال میں امیجنسی نافذ آڈیو لیگز کیس میں جسیس بابر ستار پر اعتراض کی درخواد اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو کو شوکاوس لوٹس جسیس بابر ستار نے مقالمہ کیا بتائیں کیوں نہ آپ کے خلاف توئین ادارت کی کاروائی شروع کی جائے اسسسٹن اٹرونی جنرل نے کہا کہ آئی بی کو بینچز پر اعتراض کی درخواد واپس دینا چھاتے ہیں جسیس بابر ستار نے مقالمہ کیا کہ آپ درخواد تو پہلے ہی خارج کی جا چکی ہے آرڈر آئے گا تو وہ آپ کو مل جائے گا سپریم کورٹ میں فیضاباد، دھرنا اور پی جے کو مقصود نشستیں نہ ملنے کی کیسز سماعت کے لیے مقرر جسیس قاضی فائز ایسا کی سربراہی میں تین رکنی بینچ ہے مائی کو پی جائے کو مقصود نشستیں نہ ملنے کا کیس آٹھ مائی کو سماعت کے لیے مقرر جسیس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کیس سنے گا پنجاب گندم کی سرکاری خریداری میں تاخیر شہر شہر کسان سراپہ احتجاج جہتہجاجی مظاہرے اور دھرنے کسان گروپوں کا مصرکہ احتجاج کا فیصلہ چیئمن کسان اتحاد کہتے ہیں کہ لاحے عمل کا اعلان آج کریں گے پنجاب حکومت کا فلحال گندم نہ خریدنے کا فیصلہ برقرار موجودہ حکومت کے پہلے ماہ میں چھے لاکھ اکیاندے ہزار میٹرٹن گندم کے خریداری وزیراعظم شہباز شریف نے نوٹس لے لیا پروری کے بعد بھی گندم کے خریداری جاری رکھنے کی تحقیقات کا حکم درامت اور ایل سی سکولنے کے ذمہ داران کی تائین کی ہدایت سیکریٹری کابینا ڈیویجن کی سربراہی میں کمیٹی کو چار روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت ایسے پڑے گا سن تو کیسے بڑے گا سن سوہ میں میٹرک امتحان مزاد بن گئے نقل مافیا کا راج خائرپور میں دسوی جماعت تک کیمسٹری کا پرچہ آؤٹ نوشہرو فیروز میں بھی طلبہ واتسپ کے ذریعے پیزیاب ہوتے رہے پیر جو گوٹ نارا تھری میروہ فیز گنج گوٹ ڈی جی میں بھی نقل مافیا سترگرم موبائل فونز کا استعمال سکھا لڑکانہ سبے دیگر شہروں میں بھی جزامیہ بے بس چھاپا ماتی میں بھی نقل نہ رکھ سکیں سربرا فاق بحریہ ایڈمیرل نوید اشرف کا چین کی پیپلز لبریشن آرمی نیوی کے ہیڈکورٹرز کا دورہ چینی بحریہ کے کمانڈر ایڈمیرل خوشونگ مینگ سے ملاقات دو طرفہ بحری تعاون اور علاقہ میری ٹائم سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال آئی ایس پی آر کے مطابق نیویل چیف نے میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے ذریعے آمن کے لیے پاک بحریہ کے کردار کو اجاگڑ کیا چینی نیویل کمانڈر نے خطے میں مجترکہ میری ٹائم سیکیورٹی میں پاک بحریہ کے کردار کو سراہا ملپن نو مئی سے حج پروازوں کا غاز فلائٹ آپریشن نو جون تک جاری رہے گا ترجمان مزیبی امور کی مطابق پہلے پندرہ روز تمام پرواز براہ راست مدینہ منورہ ایفورٹ پر اتریں گی چوابیس مئی تر نو جون بیشتر پرواز جدہ ایفورٹ پر لینڈ کریں گی دو سو انسٹھ پروازوں کے ذریعے ارسٹھ ہزار سزائی سرکاری آسویں سعودی عرب چاہیں گے پاکستان کی آئی ایف سے قرص کی کوشش کی حمایت کرتے ہیں حکومت پاکستان معاشی مسائل حل کرے ترجمان امریکی محکمہ خارجوہ میتھیو ملر کی واشنگٹن میں نیوز بریفنگ کہا ہر اس پیش رفت کی حمایت کرتے ہیں جو پاکستانی معیشت کے لیے بہتر ہو معاشی کامیابی کے لیے ہماری حمایت ناقابل تسقیر ہے پاکستان کے ساتھ تقنیقی معاملات تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات جاری رکھیں گے موربی ہواوں کا نیا سسٹم برشستان میں داخل چمن، کل عبداللہ اور پاکستان سرد علاقوں میں بادل برس پڑے محکمہ محسمیات کی سانباہ کوٹوہار، مری، گلیا، پشاور، سوار، چترال، کشمیر اور گلگل وردستان میں تیز سماوں کے ساتھ بارش کی پیش کوئی کراچی میں کئی روز سے جاری گرمی کی لہر دم توڑنے لگی محسم کا حال بتانے والوں نے آج ترجہ حرارت میں کمی کا امکان ساہر کر دیا جان کی پرواح کیے بغیر سچ اجاکر کرنے والے صحافیوں کو خراج تحسین دنیا آج آزاد یہ صحافت کا دن منا رہی ہے پاکستان میں صحافت مسائل سے دو چار عامریت کی سختیاں جھینی ہر دور میں پابندیاں اور زبابندی کی کوشش کی جاتی رہی صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا کہ آزاد پریس عالمی اہمیت کے مسائل جاگر کرنے کے ساتھ ساتھ جالی خبریں اور توہمات دور کرنے کے لیے ناگزی ہے وزیراعظم شہباز حریف کا غزہ میں شہید ہونے والے صحافیوں کو سلام صحافت کا شعبہ اولین درجی ہے دیہی عوام کے نے بتیس پیلڈ اسپتال فاعل کر دیئے پانچ سال میں ہر ظلہ میں سٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال بنانے کا عدف پورا کریں گے وزیراعظہ پنجاب مریم نواز کی ورل ہیلتھ آرگنائزیشن کی نیجنل ڈائریکٹر برائے مرشی کے بہرہ روم ڈائریکٹر ہنان بلخی سے ملاقات میں گفتگو مریم نواز نے ہیلتھ سیکٹر میں ڈاکٹر ہنان بلخی خدمات کو صراحہ کہا بمانیوں سے بچاؤ علاج کے لیے ڈبلو ایٹو کے ساتھ مکمل تعبون اور معاونت کی جائے گی کراٹی میں نیجی سکولز کی منمانی واجبات کے عدائیگی کا بطور ہتھیار استعمال نوید دستی کے طلبہ و طالبات کے ایڈمیٹ کارڈز روک لیے اجرہ کو عدائیگیوں سے مشروط کر دیا ایڈیشنل ڈائریکٹر پراویٹ انسٹیوشن رفیہ جاوید کا نوٹس پراویٹ اسکول سے اتنام بلا جواز قرار دے گیا کہا کوئی سکول ایڈمیٹ کارڈ نہیں روک سکتا بچوں کو ذہنی عذیت سے دو چار نہ کریں سربودہ میں قاتل شہد صفاقی کی حد پار کر گیا قبر کشائی سے قبر مختولہ بیوی کی لاش قبر سے نکال کر قائب کر دی کورٹ خدا بحش کے تصور عباس نے بیوی نگت یاسمین کو گھرلو جھگڑے پر قتل کیا لاش بغیر کو اسم آٹم کے دفن کر دی تھی پولیس نے قبر کی بے حرمتی اور لاش غائب کرنے کا مقدمہ درش کر دیا پیسہ بادنی دھانا نشات آباد کے حدود میں دل خراش واقعہ موظم نے دو بیویوں چار بچوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا کازم نامی شہرین اہل خانہ کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر دی بیویوں کی شنات امرین اور افتزہ کے نام سے ہو گئی بچوں میں تین بیٹیاں اور ایک بیٹا شامل بجلے کا بل بجلی بند کر گرا بھاری بھرکم بل پھر جرمانہ اوپر سے بیٹے کی گرفتاری ہے اہل خانہ کی مطابق عبد المجید اسپتار میں سیرے علاجتہ بھاری بھرکم بل کس کے شکل میں پانچ دن پہلے ادا کیا پولیس نے بجلی چھوڑی کے ازام میں پکڑا اور جیل بھیج لیا عبد الحمید کو پڑھنے والا دل کا دورہ جان لے گیا پولیس کے مطابق گرفتاری بجلی چھوڑی کی ایف آئی آر پر کی گئی تھی ترکیہ نے اسرائیل سے تمام تجارت تعلقات منقطع کر دیئے پلومبرگ کے مطابق ترکیہ اسرائیل سے کسی قسم کی درامدات اور برامدات نہیں کرے گا گزشتہ ماہ ترکیہ نے غزہ میں جنگ بندی کے اعلان تک اسرائیل کی بعض مسئولات برامت کرنے پر پابندی آئیت کر دی تھی دنیا کا سب سے بڑا ریموٹ کنٹرول جہاز تیار برطانوی یوٹیوبر نے گنیز بک آف ورلڈ ریپارڈ میں نام برچ کرا لیا یوٹیوبر نے سولہ اچاریا چار چھے فٹ کے دو جہاز بنائے کامیاب لینڈنگ اور ٹیک آف کا تجربہ بھی کیا ایک جہاز بالکل اینڈ لینڈنگ کے وقت تباہ بھی ہو گیا میک اپ کے بغیر ہی بہت اچھی لگتی ہوں یمنا زیدی نے خود ہی اپنے خوبصورتی کی تعریف کر دی خوبرو اداکارہ کے مختصر ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل میک اپ آرٹس سے خوبصورتی اور میک اپ سے مطالب دلچسپ گفتگو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے